آپ کے پیشنٹ کو جو ہے آپ کے مریض کو جو ہے وہ نہیں مار رہی آپ کے پڑوس کے ملک نے بھارت نے جو ہے وہ دو سو روپے کی جو ہے وہ ویکسین تیار کر لی ہے تو آپ اس وقت خود آپ کی اسٹینڈنگ کے آئے یہ ایسا موقع ہے کہ اس بھی ایک انسانی علمی آئے کرونا اس وقت ہمیں بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ باتشیت کے راستوں کو جو ہے وہ کھولنا چاہیے اگر ہمیں وہاں سے سستی ویکسین مل سکتی ہے تو ہمیں بھارت سے بھی جو ہے وہ ویکسین دینا چاہیے پاکستان کی اپنی بھی جو ہے وہ ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ہے لیکن آپ نے اس طرح توجہ ہی نہیں دی آپ نے سوچا بھائی کہ آپ نے ہر سید کو بھی کو خیرات کی شکل میں لینا اس قوام کو آپ نے جو ہے وہ بیکار نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے انڈین کورونا ویکسین کو لے کر اور پاکستانی میڈیا میں اس طرح ایکے کے چرچے جم کر ہو رہا ہے انڈین کورونا ویکسین کو لے کر لیکن پاکستان کو یہ ویکسین ملے گی یا نہیں ملے گی اس بارے میں بھی وہ اس بارے میں بھی ڈسکشن کر رہے ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دنی کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے بات آپ سے رہی گی ریکویشٹ پلیش ہل کو سبسکرائب کریں آپ کو برطانیہ نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا آپ یہ اس قوام کو یہ نہیں بتاتے دیکھیں اس طرح پاکستان میں جو امواد ہو رہی ہیں اس میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو پاکستان کا ڈیٹا کہہ رہا ہے دنیا کے ڈیٹے میں زیادہ تر جو لوگ مر رہے ہیں ان کی افسریت جو ہے وہ بزرگوں کی ہے لیکن پاکستان کا ڈیٹا جو اس حوالے سے دو بڑے خطرناک سگنل دے رہا ہے کہ پاکستان میں نوجہمانوں کی بھی امواد ہوری ہیں دوسرا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ سے احتیاب ہونے کے بعد بھی مر رہی ہیں بہت خطرناک سگنل ہے اس سے اتناک بات یہ ہے کہ ہمارے پار اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جو اس بات کا تائین کر سکے اس کی اضباب کیا ہیں دنیا میں دواء کتنی کنزیم ہو رہی ہے اور پاکستان میں کونسی دواء کتنی کنزیم ہو رہی ہے ابھی تا یہ بھی ڈیٹا تلاش کر پائے یا تیار نہیں کر پائے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ کی دوہ تو آپ کے پیشنٹ کو جو ہے آپ کے مریض کو جو ہے وہ نہیں مار رہی آپ کے پڑوس کے ملک نے بھارت نے جو ہے وہ دو سو روپے کی جو ہے وہ ویکسین تیار کر لی ہے تو آپ اس وقت خود آپ کی یہ سٹینڈنگ کیا ہے یہ ایسا موقع ہے کہ اس بھی ایک انسانی علمیہ ہے کرونا اس وقت میں بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ باتشیت کے راستوں کو جو ہے وہ کھولنا چاہیے اگر ہمیں واسے سستی ویکسین مل سکتی ہے تو ہمیں بھارت سے بھی جو ہے وہ ویکسین لینا چاہیے پاکستان کی اپنی بھی جو ہے وہ ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ہے لیکن آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی آپ نے سوچا ہوا کہ آپ نے ہر چیز کو بھیگ اور خیرات کی شکل میں لینا ہے اس قوم کو آپ نے جو ہے وہ بیکاری بنا کے جو ہے وہ رکھنا ہے آپ اپنے جو فیلئر ہیں ان فیلئر پر خدا کے باسے توجہ دیں ایک بات اور آخری بات اس پر ہم کرونا کو صحیح کرنے کی چکل میں آنکھوں پٹی باندی بھی ہے خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہو کہ کرونا کی چکل میں دوسری بیماری جو ہے وہ ہمیں لپیٹے میں لے لے اور ہم اس کو کرونا ہی سمجھتے رہے ہیں اس پر بہت سارے فیلئر ہو رہے ہیں آپ کی کوئی پولیسی ایسی نہیں ہے صورتیال پر اس طرح نگاہ رکھیں اس طرح نگاہ رکھنی چاہیے جی آمیر صاحب ڈاکٹر فیصل سلطان سے میں کہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر فیصل سے وہ ضرور ملیں کیونکہ یہ بغیر پی ایچ ڈی کے پی ایچ ڈی ہیں اور انہیں سائنس کی ہر لہر کا پہلے سے پتا ہے اور وہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یورپ نے انکار کیا ملکہ نے انکار کیا کسی نے انکار نہیں کیا ہم گئے نہیں لینے ہم اب گئے ہیں جب ان کی بکنگ بہت ہو چکی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اب آپ پیسے بھی لے کے جائیں آپ تو کرزے ڈونڈ رہے ہیں نا چونکہ آپ نے نہ ایک وپنٹ پہ تیاری کی تھی پہلے اور چائنہ نے مدد کی امریکہ تک کی روک کے انہوں نے جو سپلائی تھی پیسوں والی ہمیں دی کہ سٹیٹیجک پارٹنرشپ میں چائنہ نے ساتھ دیا اب بھی ہمارا سارا زور اس پہ ہی ہے اور چونکہ پلان نہیں کرتے ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ کیا ہو گیا ہمیں بتایا ہی نہیں پرائمیسر کہتے ہیں نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہم نے گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہم نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی یہ غلط فیصلے اس لیے ہوئے کہ ان کو بتایا کسی نے نہیں اب وہ بتانے والے ہی تو کمارے تھے تو اب یہ ویکسین کا سنجیدہ ترین ایشو ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو پچاس ہزار آ رہی ہیں بہت خوشائند بات ہے کہ دوز آ رہی ہیں ایک تو وہ ہیلتھ ورکرز کو ملیں گی تو ایک ڈیٹا بڑا کلیر نادرہ کی ان کو بنوالے نہ چاہیے ہم اس کام میں تو کچھ کری لیتے ہیں کہ بھئی وہ میرٹ پہ دیں آپ اس میں بڑے لوگوں کے گھروں میں جا کے ویکسین نہ لگ جائے سب سے پہلے جن کی بنتی ہے ہیلتھ ورکرز کو پھر اولڈ ایج میں جو لوگ ہیں تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس اب سب موجود ہے کراکچی شہر میں ظاہر ہے دوکٹر آمر لیاقت بات کر سکتے ہیں ان کی تو شناختی کارڈوں سے کم وہ ووٹر بن گئے ہیں وہ تو مسئلہ آئے گا لیکن ایک ڈیٹا موجود ہے کہ کون کتنے شہری موجود ہیں شناختی کارڈ پہ ہر ایک کا آنا چاہیے کہ ان کو ڈوز مل رہی ہے میں یہاں جانتا ہوں جو پاکستانی ڈول نیشنل ہیں وہ یہاں سے جا کے یوکے میں آپ جا کے اپنی ڈوز لگوا کے واپس آ گئے ہیں فٹا فٹ ان لوگوں کو کالز آئی ہیں اس طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ کام ہمارے پاس موجود ہے نادرہ کی صورت میں آپ کو نہ صرف ویکسین منگانی ہوگی بلکہ مطمئن بھی کرنا ہوگا ورنہ اس پر رائٹس ہو جائیں گے کہ جی یہاں آکے آپ اقربہ پر بھی کر رہے ہیں جو بڑے ہائی فائل ہو گئے ہیں ان کو پہلے لگ رہی ہے اور یہ پھر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس پر ان سی او سی کو بہت جلد بات کرنی ہوگی کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو شکوک و شباط میں ہم بہت ماسٹر ہیں اور بڑی کلیر بات ہونی چاہیے کہ جی بلکل میرٹ پہ ایج وائز ملے گی بیماری کی طرح سے ملے گی کیسے ملے گی حکومت کرونا کے اوپر بلکل کریڈٹ لے سکتی ہے کہ دنیا مان رہی ہے لیکن یہ بھی ڈس کریڈٹ انہی کا ہے کہ جو پلان ان کو کرنا تھا دنیا سے ویکسین کا دیکھیں ویکسین کی بات ہم ایک سال سے اس لیے کرتے آ رہے ہیں کہ کوئی ویکسین جو اصل میں بنتی ہے وہ ڈیڑھ سال چاہیے ہوتا ہے اس کو اور کووڈ نائنٹین ہے وہ مولیات کی وزیر کا تو کچھ اور تھا انیس درجوں کا تھا لیکن یہ چونکہ دسمبر انیس میں آیا تھا تو اس کے بعد سے دنیا نے بنانی شروع کر دی تھی خود جو یہ ٹرمپ جا رہا ہے اس نے کئی ملین ڈالر دیئے اپنی کمپنیوں کو کہ جی آپ ریسرچ کریں وہ پیسے ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے کیونکہ قومیں اس طرح ہی چلتی ہیں یہاں ہم کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے چائنہ کی بھی ہم ویکسین کو جب ان کی تھرڈ جنریشن میں آئی ہے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ماننے وہ کہہ رہے تھے یار ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ہم پہلی دو ٹیسٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ ہم تو اس قدر ذہنی طور پر فیرون ہو جاتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہو جائے گا دیکھ لیں گے اب یہ وہ وقت ہے کہ اب اسی طرح امرجنسی کی صورت میں ویکسین کے لیے بھاگیں جب بھارت میں شہریوں کو لگیں گی ویکسین جہاں پہ ہمارے سے زیادہ کرونا پھیلا ہے تو پھر یہاں اس کا اثر نیگٹیو ہوگا کہ ہم کیوں پیچھے ہیں مطلب ہم تو انڈیا کے ساتھ تو کسی بھی معاملے میں کسی بھی صورت میں پیچھے رہنا چاہتے نہیں لیکن مجبوری بن جائے گی جب اگر وہاں ڈوز لگ جائیں گی وہاں برطانیہ بنانے جا رہا ہے سینٹر الحب بنا رہا ہے اس کو تو ہمیں گھوش کے ناخن لینے ہوں گے اور بشک ڈاکٹر فیصل سلطان ایک ٹیکنو کریٹی ہے نان الیکٹڈ ہیں لیکن اب جو لوگ بیٹھ گئے ہیں پھر جنرل محفوظ و ریوان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آرمی کی طرف سے آکے ان سب کو اس معاملے پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے جی ڈاکٹر آمیر لیاقرد حسین صاحب دے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انیس سنہرے اصول ہیں کوویٹ کے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہ کون سو انیس سنہرے اصول ہیں اور انہی میں کئی دوسری تیسری لہر ہم کو مل جائے اب ظاہر ہے کہ جہاں محولیات کے وزیر کا ماننا یہ ہو مہاں ایک آمیر لیاقرد حسین یا آیاز صاحب یا آمیر لیاقرد حسین صاحب یا ہمارے محمد علیہ صاحب یا بریگرد صاحب کیا کہہ سکتے ہیں بنیادی بات یہ کہ کرونا تو ہے کوئی نہ کوئی بیماری ہے ضرورت آپ اسے کوویٹ بینٹین کہہ دیں یا اسے کوویٹ بینٹین کہہ دیں کچھ بھی ہے لیکن میں خود اس کا شکار ہوں تو یقین ہے یہ ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اب اس کو کوویٹ کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن جہاں ویکسینیشن کی بات ہے ماں پر ہم ویکسینیشن بھی چین سے لے رہے ہیں جہاں سے یہ بیماری آئی ہے ہم وہی سے ویکسینیشن لے رہے ہیں یہ بھی ایک خطرنا قمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویکسینیشن کئی اور سے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور لینی چاہیے فائزر نے بنانی شروع کی تھی کیا ہوا سنا تھا میں نے تو سنا تھا مجھے کہیں سے آواز آئی تھی کسی وزیر کی یا کسی کی کہ بہت جلد ویکسینیشن یہاں پہنچ رہی ہے اور پہلے بزرگوں کو لگائی جائے گی اس کے بعد پھر جوانوں کی طرف آئیں گے تو وہ اچانک آواز غائب ہو گئی اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چائنہ سے آئے گی تو چائنہ سے تو وبا آئی تھی اب ویکسینیشن بھی وہاں سے آئے گی تو وہ بڑا خطرناک ہے اس پر سوچنا چاہیے لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو کنونس کیسے کریں گے ہم پولیو پر تو آج تک کنونس کر نہیں سکے ہم جب ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں ہماری پولیو ٹیم کی جو برکرز ہمارے جاتے ہیں ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے مذہبی حلقوں کی طرف سے کچھ مذہبی حلق ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا کچھ شدت پسند لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معذور کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہمیں خطرناک بیماری کوئی ایسی ہے جو ہمارے اندر یہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا ڈسکشن کر رہا تھا اسپیسلی کورونا وائرس کے بارے میں اور اس کی ویکسین کے بارے میں اور ڈیفرینٹ کنٹریز نے پاکستان کو کورونا ویکسین دینے سے منع کر دیا اس بارے میں بھی پاکستانی میڈیا نے ڈسکشن کیا لیکن یہاں پر خاص بات یہ تھی پاکستانی میڈیا نے خاص طور پر بتائے کہ انڈیا نے اتنی سستی ویکسین ڈیولپ کی ہے اس کو لیکن پاکستان کو انڈیا سے سمپر کرنا چاہیے رستے بہال کرنا چاہیے جیسے کی بہت ساری میڈیسن پاکستان کو جا رہی ہے اسی طریقے سے کورونا ویکسین پر بھی بات کرنی چاہیے ایسا ایک پینلس نے ڈسکس کیا اور اس نے بہت اچھے سا ایکسپرینٹ کیا حالکہ پاکستان کے ایک پرانے مطلب بہت ہی جہادی ٹائپ کے انکر تھے اور جہادی پرسن ہی ہے وہ ڈاکٹر آمیر لیاکت ان کا نام ہے حالکہ کیونکہ یہ ڈاکٹر کی ڈگری بھی فیک ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ویڈیو پڑے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی میڈیا نے ہی ایکسپوز کیا تھا انہوں نے کس طریقے سے اس بار تھوڑا سینسیولی بات کیا انہوں نے بولا ہے کہ کورونا وائرس ہے اسے پاکستان کی جنت ایکسپ نہیں کر رہی ہے کئی لوگ ماند ابھی بھی نہیں رہے لیکن کورونا وائرس کی ویکسین اب ہی جائے گی تو پاکستانیوں کو ویکسین لگانے میں مطلب پسینے چھوڑ جائیں گے کیونکہ یہ پاکستانی وہی ہے جو پولیو ورکر اگر پولیو کے دو بھون دینے کے لیے جاتے ہیں تو جان سے چلے جاتے ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان اور افغانستانی ایسی دو کنٹری ہیں جہاں پر ابھی بھی پولیو سے مکتی نہیں ملی ہے پولیو یہاں پر ابھی بھی ہے اور ان کے مطلب پاسپورٹ سے پہلے ان کا ویریفیکیشن ہوتا ہے کہ آپ نے پولیو ڈراؤپ لی یا نہیں لی اس طریقے کی ابھی بھی ان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے اس کا مین ریزن ہے ملاؤں نے جو فتوا دیئے تھے پولیو کے خلاب بہت سال پہلے اور ایسا کچھ انڈیا میں بھی باتا ہے اس میں کوئی دو رہا نہیں ہے یہ اپنا جیسے آج اس ویکسین کو لے کر چل رہی ہے کہ اس کو لے کر نپنزک ہو جائیں گے مر جائیں گے یہ ہے وہ ہے ایسی طرح کی ابھی کچھ پولیو کو لے کر بھی چلی تھی اور پولیو ورکر آج تک وہ مطلب بھول نہیں پاہے کہ اس ٹائم پہ جب پولیو ڈراؤپ دینے چاہتے تھے تو مطلب وہ ایک جنگ پر ہی جاتے تھے اس طریقے کے حالات پاکستان میں آج بھی ہے تو اگر کورونا ویکسین آب بھی گئی تو لوگ کورونا ویکسین دہی لگوائیں گے اور بھارت میں بھی اس طرح کی اببائیں بہت چلی تھی آپ کو پتہ ہے اور ابھی بھی کئی لوگ بہت ڈر رہے ہیں کورونا ویکسین کو لینے سے پہلے تو ایسا کوئی mandatory تو ہے نہیں کہ ہر کسی کو جا کر کورونا ویکسین لگوائنی ہے جس کو ضرورت پڑے گی وہی لگوائے گا جو especially public places میں رہتا ہے public places سے اس کا بہت زیادہ کام مطلب وہاں پر کام نہیں رہتا تو اس کو کورونا ویکسین بہت جروری ہے تو دوستو اس طریقے کے challenges آئیں گے subcontinent میں آئیں گے کیونکہ یہاں پر لوگ بہت جلدی مطلب اب ماہوں پر وزواس کرتے ہیں اگر کوئی فاطمہ دیتے تو اس پر وزواس کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے subcontinent میں اور یہ اس سے بھی مطلب اس سے بھی اس کا سامنہ کرنا بھی بہت بڑی چنوتی ہوگی اسی طریقے کی پاکستان میں ہو رہی ہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کرتے ہیں دی اینڈ اچھا ہاں اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں بھارت کی کورونا ویکسین کافی اچھے ریزلٹس ہو کر رہی ہے اور اسے لینے کیلئے کافی دیت اس سکھ دکھ رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں بھارت نے یہ کورونا ویکسین سب سے پہلے بھوٹان کو ڈیلیور کی تھی اس کے بعد اس کے بعد مالدیب کو دی تھی اس کے بعد نیپال مانگلہ دیس افغانستان سری لنکا ساؤت افریکا برازیل برازیل کو دینے کے بعد برازیل کے پریسیڈن کا جو ریاکشن آیا تھا وہ کافی سپرائزن تھا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا ایک بار اور کیا تھا انہوں نے ہنوان جی کی فوٹو شیئر کی تھی جس میں وہ سنجیبنی بوٹی لے کر جا رہے ہیں تو اس کا کمپیریزن انہوں نے بولا تھا کہ انڈیا نے ہمارے لیے سنجیبنی بوٹی بھیجی ہے ایسا انہوں نے ایک بار اور کیا تھا جب انڈیا نے ہائیڈروکسی کلوروکین بھیجوائی تھی برازیل آپ کو یاد ہوگا سٹارٹنگ میں جب کورونا وائرس آیا تھا اس ٹائم پہ یہ دبا کافی ایفیکٹیو تھی کورونا وائرس کے اگنسٹ یہ ملیریہ کی دبا تھی بیسیکلی تو اس کو لے کر بھی کافی دنیا میں ہلچل مچی تھی اور بھارت نے برازیل کو یہ یہ میڈیسن دی تھی تو جس کے بعد بھی انہوں نے یہ فوٹو شیئر کی تھی تو بھارت کی کورونا ویکسین کی ڈیمانڈ کافی جادہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھنے کے بعد WHO نے بھی اس کی تاریف کی ہے کیونکہ اس کے ریزلٹ اچھے شوک ہو رہے اور سائیڈ ایفیکٹ کافی کم ہے مطلب حلقی سا بکھا رہا ہے اور بس اس کے بعد یہ ویکسین کوئی ایسا کچھ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو اچھی بات ہے as I didn't we should proud تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں خط مگر آپ کو ویڈیو اچھے لگا تو پلیز شل کو جنور سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سجھاو